اس وقت آپ کے پاس آپ کے فارم پر کتنے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت جو موجود ہیں وہ تین ہیں ویسے ہمارے پاس جو گھوڑے ٹوٹل موجود ہیں وہ چھے ہیں اصل میں گرمی کی وجہ سے بھی تھوڑا سا آپ کو بتا ہے کہ ہم نے شفٹ کیے ہیں آگے پیچھے دوستوں کے پاس تاکہ میلا آرہا ہے اس کی تیاری کے لیے گھوڑے بیسیکلی گئے ہیں ابھی موجود تین ہیں گھوڑے دیرے پر یہ جو چھے گھوڑے آپ کے پاس یہ چھے کی نسل سیم ہے یا سارے ڈیفرنٹ نسل کے ہیں یہ بیسیکلی سب دیسی بلڈ لائن کے گھوڑے ہیں اس میں ایک گھوڑا مکس ہے جو ہمارے پیچھے بلکل کھڑا ہوئے رہے جو کک کے رانگ میں گھوڑا ہے جو بہتر ہوتے ہیں مکس گھوڑے بھی ازابازی کے لیے لیکن بیسیک جو یہ گیم ہے وہ دیسی گھوڑوں پر ہی ہوتی ہے یہ جو گھوڑے آپ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں کیا یہ اپنے گھر کے بیچ میں سے لیے ہیں گھوڑے یا یہ باہر سے خرید کے لائے ہیں یہ گھوڑے جو ہیں جو ابھی کھڑے ہوئے ہیں دیرے پر یہ تو ہم نے پرچیز کیے ہوئے گھوڑے سارے باہر سے جو ایک گھوڑا ہمارے پاس ہے جو وہ چھے رہا ہے وہ گھر کی بریڈ ہے لیکن وہ ابھی وقتی چکوال میں موجود ہے دوست ہیں عزیز ہیں ان کے پاس شوکت ہونے تو وہاں بھیجے ہوئے ہم اچھے یہ جتنے بھی گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کے اخراجات اور تمام معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کیا نیزہ بازی میں سے آپ لوگ جیتے ہیں نام اس میں سے پورے کرتے ہیں یا آپ ذاتی طور پر خرچہ کرتے ہیں یہ ذاتی طور پر ہی خرچہ ہے جی سارا باقی پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہی ہے جی اس دور میں تو جو آپ کو اندازہ ہے نیزہ بازی میں ویسے بھی زیادہ تر اس طرح کے نامات ہوتے ہیں ٹروفیز ہو گئے ہیں بائکس ہیں اس سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے